اسلام علیکم سوگائز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو دو فٹوریلز اور آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی نیو فیلٹر ہم لے کر آئے ہیں فوڈو شاپ میں کس طرح سے آپ اپنی ایمیج کو اس ایمیج جیسا بنا سکتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی پرانی ایمیجز ہیں وہ ساری ساری اس میں شو ہو رہی ہوں اور اس فیلٹر کو ہم کہتے ہیں موزیک فیلٹر اور آپ اس میں کس طرح سے یہ کام کر سکتے ہیں فوڈو شاپ میں بہت ہی ایزی سٹیپس کے تھ سو شروع کرتے ہیں بغیرہ ٹائم ویسٹ کیے دس ای نیر عباس اینڈ یور واشنگ فٹوریلز سو سب سے پہلے تو آپ اپنی ایمیج کو ایمپورٹ کر لیں فوڈو شاپ کے اندر اور اس کے بعد آپ اپنے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایسی پکچر سیلیکٹ کرنی ہے کہ جس کا جو اوبجیکٹ ہو یعنی کہ جو آپ کی اپنی پکچر ہو وہ زیادہ پرامینٹ ہو اور بیگرونٹ ہے سو اس کا ایک الگ سے ایفکٹ آئے گا سو آپ ایمیج ایمپورٹ کریں اور اس کے بعد آپ فائل پر کلک کریں اور آپ جائیں آٹومیٹ میں آٹومیٹ میں جا کے آپ کانٹیکٹ شیٹ ٹو سیلیکٹ کریں فائل آٹومیٹ اینڈین کانٹیکٹ شیٹ ٹو کلک کریں اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہ ایک ڈائلوگ باکس اوپن ہو جائے گا آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں سے یوز پر فائل کی جگہ فولڈر پر کلک کرنا ہے فولڈر کلک کر کے پھر آپ نے چوز کرنا ہے فولڈر کو انسو ٹھیک ہے پھر آپ نے چوز کرنا ہے کہ فولڈر کو انسو میں نے فولڈر کو اے اس کو میں نے ایک موزیک فولڈر کے نام سے چاہتے ہیں اس پکچر میں جائے اور اس ب Cabinet سے آپ موزیک فولڈر میں رکھتا ہے اس کے پاس نیچے آجن ڈاکومنٹس میں ڈاکومنٹس میں یونٹس کے اوپر آپ نے سینٹی میٹر پکسل نہیں سیلیکٹ کرنے آپ نے انچے سیلیکٹ کرنا ہے بیٹھ آپ نے ڈویلو رکھنی ہے اور ہائٹ آپ نے ایٹ رکھنی ہے اور یہ آپ یہ ہر پکچر کی مطابق ہوگی اور ریزولوشن آپ نے ون فیفٹی پکسل پر انچ رکھنا ہے سینٹی میٹر نہیں پکسل پر انچ ون فیفٹی رکھنا ہے اور آپ کا جو موڈ ہو وہ آر جی بی کلرز ہوں آر جی بی کلرز رکھنا ہے اور ٹیپٹ آپ کی ایٹ بیٹ ہو اور اس کے بعد یہ فلیٹن آل لیئرز پہ اگر آپ کا ٹک ہوا گا ہے تو آپ اس کو انٹک کر دیں اس کو ٹک نہیں کرنا اس کے بعد تھم نیلز پہ آجیں اور تھم نیلز پہ پلیس ایک روس فسٹ رکھیں اور آٹو سپیس یوز نہیں کرنا انٹک کر دیں اور ورٹیکل اور ہوریزنٹل دونوں کو زیرو زیرو کر دیں اور جو کولمز اور روز ہیں یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے پاس ایمیجز کتنی ہے فولڈر میں تو میرے پاس فولڈر میں میں نے ایمیجز رکھی ہویاں فورٹی نائن سو میں سیون کولمز اور سیون روز بناوں گا تاکہ سیون انٹو سیون اس ایکلو ٹو فورٹی نائن تو تاکہ میری فورٹی نائن کی فورٹی نائن پیکٹرز یوٹیلائز ہو جائیں تو اس کے لئے میں یہ رکھوں گا اگر آپ نے ٹوئنٹی فائیو جس یوز کرنی ہے تو آپ فائیو بائی فائیو رکھ لیں اگر اپنے ہنڈرڈ پیکچرز یوز کرنی ہے تو آپ ٹین بائی ٹین رکھ لیں تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور یوز فائلنم اور کیپشنز آپ نے انٹی کی رکھنا ہے اس کو چیک نہیں کرنا تو جب یہ ہو جائے اس کے بعد آپ اوکے پر پرس کریں a.p.py Now photoshop is loading your images جتنی بھی اس فوڑا کے اندر images ہیں وہ ساری اپلوڈ ہے شروع ہو گئی ہے for photoshop کے اندر اور آپ ویڈ کریں موسیقی سو اگر اس طرح کا ایرر الرٹ آتا ہے پس تو آپ اس کو سمپلی ہو کے کر دیں اور یہ دیکھیں میری ساری کی ساری ایمجز یہاں پر اپلوڈ ہو چکی ہیں اور ایرر وہ اس لیے آیا تھا کہ اس نے ایک ایمج کو انکلوڈ نہیں کیا ایک ایمج وہ انکلوڈ نہیں کر سکا تو چلیں اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کو پروپ کر لیں گے اور پھر آپ شفٹ اور آلٹ پریس کر کے اس کا سائز انکریس کر دیں اس طرح اور اس ایمج پہ بھی اس طرح سے موسیقی سو یہ کرنے کے بعد ایجسٹ کرنے کے بعد آپ یہ کریں اگر آپ کا یہ ایریا خالی رہ گیا یا یہ جو بورڈرز آ رہے ہیں اس کے لئے آپ سمپل یہ کریں گے سلیکشن ٹول اٹھائیں اور اپنی ایمج کو سلیکٹ کریں اور یہاں تک میں چاہتا ہوں کہ صرف اتنی ایمجز ہیں باقی نہ آئیں تو میں یہاں تک اس کو سلیکٹ کروں گا اور اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں جاؤں گا ایمجز میں ایمج میں جا کے کروپ پر کلک کروں گا کروپ سے میرا یہ ایمج کو کھراپ ہو گئی کنٹرل ڈ پریس کر کے میں اس کو انسلیکٹ کر دوں گا اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایڈٹ میں جائیں ایڈٹ میں جا کے ڈیفائن پیٹرن پر کلک کریں اور اس کا نام دیکھتے ہیں آپ موسائق پیٹرن کوئی بھی نام آپ لکھ دیں کلک ہو کے آپ کا یہ پیٹرن جنریٹ ہو گیا اس کو آپ کلوز کر دیں اور اب جس امیج پہ آپ نے کام کرنا ہے وہ امیج آپ اوپن کر لیں اور سب سے پہلے اس کو انلوک کریں ڈبل کلک کر کے اوکے اور پھر اس کو رائٹ لکھ کر کے آپ کنورٹو سمارٹ اوبجیکٹ کر دیں اس کو یہ امیج آپ سمارٹ اوبجیکٹ میں چینج ہو گئی ہے اب آپ موڈز میں آئیں اور آپ اس پیٹرن پہ کلک کر دیں پیٹرن پہ کلک کرنے سے جو بھی آپ نے لیٹس پیٹرن بنایا تھا وہ آپ کا پیٹرن وہاں پہ آ جائے گا اور اس کے بعد اس نے ویسے آٹومیٹیکلی میرا ہنڈرڈ سکیل رکھ دیا ہے جو کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے ویسے لیکن آپ اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں بہترہ نمبر سے کریں 50 پہ کریں یا پیٹرن آپ اس کو 50 کریں یا 40 کریں یا پھر 60 کر دیں سو ای ٹھنک سکسٹی اس پیٹر یا پھر آپ ہنڈرڈ بھی کر سکتے ہیں بڑھ چھوٹا سائز ہو تو زیادہ بیٹر رہا ہے سو میں سکسٹی اس لیکٹ کر رہا ہوں تو اس سے یہ پیٹرن یہاں پہ آگیا ہے ایک اور لیئر آگی آپ نے کرنا کیا ہے اس لیئر پہ کلک کرنا ہے اور اوپشنز میں جا کے اوورلے پہ کلک کرنا ہے اور لے پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو وہ پکچر آپ کی دونوں مرج ہو جائیں گی اور یہ ایک ایک ایکسپوزر نکل آیا اس کا ہے اب آپ کریں کیا کہ آپ اپنی بیگرونڈ ایمیج پہ کلک کریں کہ بیگرونڈ پہ ہے اور پھر آپ چاہیں ایمیجز ایڈجسمنٹس اینڈ شیڈوز ان لائٹ ہائی لائٹس اس پہ آپ کلک کریں اس سے آپ کی جو یہ جو سمارٹ اوبجیکٹ بنایا تھا ہم نے بیگرونڈ ایمیج کو اس کے شیڈوز اور اوبجیکٹس آ گئے ہیں ہم ہم کیا کریں گے کہ اس کی اماؤنٹس چینج کریں گے اور شیڈوز کو ہم اگر زیادہ کریں یا کم کریں کس پہ اچھا لگ رہا ہے تو آئی تنک کم پہ اچھا لگ رہا ہے اور ٹونل فٹ بھی ہم اس کی ایڈجسٹ کر کے دیکھتے ہیں سو آپ نے یہ چیزیں خود سے ایڈجسٹ کرنی ہے آپ کی ایمیج کے مطابق آپ جتنی ہائیلٹس کی ایماؤنٹس زیادہ کریں گے تو آپ کی جو ایمیجز ہیں وہ یہ والی جو ایمیجز ہیں وہ کلیر ہوتی جائیں گی پر یہ جو فیس ہے یہ آپ کا پرومیننٹ نہیں رہے گا تو آپ اس کی اماؤنٹ کم ہی رکھیں تاکہ وہ ایمیجز بھی شو ہوتی رہیں ساتھ ساتھ اور آپ کا فیس بھی پرومیننٹ رہے ٹونل ویٹ بھی میں اس کی کم کر دوں ہا تھوڑی سی اور ریڈیس تو ریڈیس کو زیادہ ہو جائے پھر ایجسٹمنٹس میں کلر کریکشنز کی طرف جو جو میں کلر زیادہ کر رہا ہوں تو میرا یہ کلر انہینس ہو رہا ہے اور جو جو میں کلر کم کر رہا ہوں یہ کلر ڈل ہو گیا تھوڑا سا اور تو میں اس کو ذرا سا چاہوں گا کہ تھوڑا سا انہینس رہے تاکہ اچھی لکھتے اور مٹ ڈون کنٹراسٹ اس کو ہم جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہمارا فیس بھی پرومیننٹ ہوتا جائے گا تو اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا کہ وہ ایک عجیب سے ایفیکٹ دینے لگ جائے اور ہم اس کو پوزیٹیو میں ہی رکھیں گے تھوڑا سا میں نے ٹونٹی وان رکھ دیا اور باقی آپ اس کی ایجسمنٹس کو جیسے آپ چینج کریں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی پریس ہوکے پٹ اب یہاں پہ یہ ہے کہ میں یہ جو میں نے ایجسمنٹس کی ہیں اس کو اتنا زیادہ نہیں چاہتا تو اس کی پروپرٹیز پر ڈبل کلک کروں گا اور اس کا اس کی جو اپیسٹی ہے اس کو میں فیفٹی تک دیاؤں گا تقریبا مزید کم کر کے بھی ایک سکتوں ایفیکٹ اس کا میں فیفٹی فیفٹی پرن تک رکھوں گا سو ان دس وے یو کن جنریٹ تا بیوٹی فل ایمیج ایفیکٹ اور اس میں آپ نے موزیک ایفیکٹ موزیک فیلٹر اور موزیک ایفیکٹ آپ نے کریئٹ کیا ہے اور بہت ہی اچھا ایفیکٹ ہے اس کا آپ بھی کریئٹ کریں اور ہماری مزید ویڈیوز آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ سکرین پر لنکس آ رہے ہوں گے اور سٹے کنیکٹڈ انشاءاللہ ہم مزید موزیک فیلٹر بھی لے کے آ رہے ہیں اور مزید اور بھی نئے اچھا اچھے فیلٹر لے کے آ رہے ہیں سو سٹے کنیکٹ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیے اور شکریہ